السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تختی نمبر تین حرکات حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں عربی میں زبر کو فتحہ زیر کو کسرہ پیش کو زمہ کہتے ہیں اور ان حرکات کو تھوڑا بھی نہ کیچا جائے گا یعنی جلدی پڑھیں اب ہر تختی میں ہجے اور روا دونوں کی مشک کریں آپ علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علیف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف زبر آ با زبر با تا جبر تا سا جبر سا جیم جبر جا خا زبر خا دال زبر دا زال زبر زا را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا ساد جبر سا داد جبر دا تا زبر تا زا زبر زا عین زبر ا گین زبر گا پھا زبر پھا قاف زبر قا قاف زبر کا یہ قاف یہ قاف ہے جڑ زبان تالوں سے قاف ادا ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد ہی سے قاف ادا ہوتا ہے لام زبر لا میم زبر ما نون زبرنا واو زبر وا ہا زبر ہا حمزہ زبر آ یا زبر یا یا زبر یا کھتنے والے اسے کہتے ہیں علیب زبر آ با زبر با تیس طرح نہیں کھتنا ہے علیب زبر آ با زبر با مشک دال اس کی ہجے کیسے کریں گے کس طرح ملائیں گے دال زبر دا را زبر را دا را سین جبر سا دا را سا واو زبر وا دال زبر دا وادا عین جبر آ وادا عین جبر آ با زبر با عبا دال زبر دا عبا دا کاب زبر کا سین جبر سا کسا با زبر با کسا با جس کے پڑھنے ایک طریقہ یہ بھی ہے کاب زبر کا سین جبر سا با زبر با کسا با دوسرا طریقہ ایک ایک حرب کو دل جبر دا خا جبر کھا دخا لام جبر لا با جبر با لام جبر لا بلا غین جبر غ بلا غ و جبر وا جم دبر جا وجہ دل جبر دا وجہ دا سین جبر سا جم جبر جا سا جا دل جبر دا سا جا دا